ہم گفتگو کرنے لگے ہیں بہترین سالن کا جو دنیا اور آخرت کا بہترین سالن ہے اور جناب دنیا میں بھی اور جنت میں بھی کھانوں کے سردار کا لقب اس کو مل گیا ہے اور جناب آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے حصے کا جو ہے گوش پسند تھا اور اگر سالن جل جائے سالن میں مہک آ جائے گوش کی مہک ختم کرنی ہے کلیجی کی مہک ختم کرنی ہے کلیجی کو کتنی دیر پکانا ہے مکھیوں سے گوش کو بچانا ہے میدی کی اصلاح کرنی ہے پیاس زیادہ نہ لگے گوش زیادہ کھائیں تو یہ سارا کچھ اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گا جی جناب آج ہم گفتگو کرنے لگے ہیں گوش کے متعلق چونکہ بکرائید آئی تھی تو جناب میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے حصے کا گوش زیادہ پسند فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ساتھ ساتھ آپ کو چونکہ بکرائید ہوتی ہے تو ان میں کیا کیا احتیاطی تیزہ بھی بازاو کا دن سالن جل جاتا ہے یا پھر مکھیاں باہر چونکہ قربانی اتنی کافی وافر مقدار میں ہوتی ہے اللہ اللہ سب کی قربانیوں کو قبول کرے تو اس پہ مکھیاں وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں پھر جو ہے کہتے ہیں کلی جی کو گلانے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو کتنی دیر گلائیں کہ وہ نرم پڑ جائے اور کس طریقے سے پکائیں کہ وہ نرم پڑ جائے اس کی مہک کیسے ختم کریں اس کے علاوہ جناب گوش کے ساتھ جو ہے کہتے ہیں کون سی چیز کو استعمال کروانا چاہیے تو سارے جسم جو ہے وہ فریشنس رہے گی اس میں جسم میں جو ہے ایکٹیفنس رہے گی کہ سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس پہ پہلے کہوں گا کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی سوال مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو اس نمبر میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں حکمت تو خدمت ہے جی جناب اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے جانور کے کون سے حصے کا گوش جو ہے کھانے سے آپ کی جسم کو فائدہ بہتا ہے اور نقصان ہوتا ہے اور کون سے حصے کا گوش کھانے سے نقصان ہوتا ہے تو جناب ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب ترین غزہ تھی اور اس کو اس حوالے سے جو ہے گوش کے حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ یہ اہل دنیا اور اہل جنت دونوں جہاں کا سردار ہے یعنی گوش کو سردار کا لقب دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس کے اندر بھرپور انداز میں پروٹین اور منرلز وافر مقدار میں پیائے جاتے ہیں بلکہ اطبعہ جو طبیب حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے حیاتین بھرپور انداز میں لینے تو آپ گوش کا استعمال کریں تاکہ آپ کے جسم کو وافر مقدار میں حیاتین مل سکیں بزا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بیماری کے بعد صحت مند ہونے کی طرف جارے ہوتے ہیں تو ان میں یخنی استعمال کروائی جاتی ہے گوش کی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر چونکہ اتنے حیاتین موجود ہوتے ہیں اس سے جسم میں آپ کے تقویت ملتی ہے آپ کا جسم مکوی ہو جاتا ہے آپ کے اصاب بہتر ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لئے گوش کا استعمال کریں پر احتضال کے ساتھ اور یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں اگر دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں اور کوئی غزہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو گوش کا استعمال کریں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سے حصے کا گوش زیادہ پسند تھا تو میں نے کہا آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا حصے کا گوش محبوب تھا کون سا حصے کا گوش جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پاکیزہ گوشت ہے اور کون سا حصہ جو ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا گوشت کا ہے جی جناب بکرے کی دستی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک موقع پر جو ہے جمعے کی نماز کے بعد جو ہے بیٹھ کر وہاں پہ تناول بھی فرمائی تھی اور دستی کا گوش سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا تھا اور جو ہے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی کا گوش جو ہے نوش فرمایا تھا یہ ابن ماجہ اور ترمیزی کی روایت ہے آپ اگر جاننا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے کہ میں نے حوالہ اس لیے دیا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ کون سی کتاب سے ویسے طبعہ نبی سے میں نے یہ حوالہ لیا لیکن کتابوں کا نام بھی میں نے آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کے گوش کو خیر کا باعث کھائے تو گردن کا جو گوش ہوتا ہے عام طور پر لوگ پتہ نہیں مجھے پسند کرتے کی نہیں کرتے لیکن اس میں خیر ہے تو جس نے اپنے نصیب میں خیر حاصل کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تو گردن کا گوش کھائیں تاکہ خیر باعث ہو اور بہت ساری بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں شانے کا گوش جو ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب گوش کا ہے پسند فرمایا ہے محبوب فرمایا ہے تو شانے کا گوش اگر آپ کھاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبوب فرمایا آپ کے لیے بھی جو ہے یہ آپ ایک طریقے سے آپ سنت ادا کر رہے ہیں تو محبوب گوش جو ہے اگر آپ کھا رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے باعث رحمت ہے اور جناب پاکیزہ گوش جو ہے پش کے جو گوش ہے اس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ گوش کا جو ہے لقب دیا ہے اور جو ہے کہتے ہیں اگر آپ پاکیزہ گوش کھانا چاہتے ہیں تو پش کا گوش اگر آپ پہلے سے ہی کھا رہے ہیں تو جناب آپ پاکیزہ گوش کھا رہے ہیں کیونکہ ہمارے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ فرما دیا ہے کہ یہ پاکیزہ گوش ہے تو اس لیے اس گوش کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعی کوئی نہ کوئی بات رکھی ہوگی کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاکیزہ گوش کا ہے تو جو اپنے آپ کو متاہر کرنا چاہتے ہیں وہ پوش کا گوش ضرور استعمال کریں تاکہ وہ پاکیزہ ہو جائیں اور جناب ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ گوش بافر مقدار میں جو ہے قربانی ہوتی ہے ان میں کیا کیا ایسے مسائل آتے ہیں ان مسائل کو بھی میں نے مد نظر رکھا ہے تو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ان چیزوں کا تذکرہ کروں گا جو جو آپ کو قربانی کے درمیان جو ہے یا قربانی کے بعد مسائل درپیش ہوتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ جب یہ ہوتا ہے جناب قربانی ہو جاتی ہے اور گوش جو ہے وہ ٹیبل پہ آ جاتا ہے یا باہر آپ اپنے کہیں پہ بھی جہاں پہ جمع کر رہے ہوتے ہیں وہاں مکھی آنا شروع جاتی ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ایک ململ کا کپڑا لینا ہے بڑا سا اس کو پانی میں بھگو کر پر اس پانی کے اندر آپ نے سرکہ جو ہے تھوڑا سا ڈال دینا ہے اس سرکے والے پانی کے اندر آپ نے ململ کے کپڑے کو بھگو کر نچوڑ کر اس گوش کے اوپر پھیلا دیں آنکھ کا گوش محفوظ رہے گا سرکہ ویسے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے لیکن اس کی سمیل سے جو ہے مکھیاں جو ہے کہتے ہیں نہیں آئیں گے جناب گوش کی محک جو ہے بعض زکات لوگوں کو پسند نہیں ہوتی تو انہوں نے کیا کرنا ہے یا تو وہ جو ہے میدے کو بھی اگر اپنی بعض لوگ کے میدے ڈسٹب ہوتے ہیں تو ان لوگ کو بتانے لگا ہوں کہ انہوں نے گوش کو کیسے استعمال کرنا انہوں نے گوش کو ہلکا سا وائل کر کے استعمال کرنا اس میں ہلکا سا نمک ڈال لیں محک بھی اس کی ختم ہو جائے گی اور جب آپ اس کو پکائیں گے تو نیچرل طور پر پکائیں گے لیکن اس سے پہلے اب ایک روبالہ دے دیں اس کو پانی کے اندر تو اس سے یہ ہو گا کہ اس کے جتنی بھی جو فیٹنس ہوگی جو میدے پہ بوجھ کی کیفید ہوگی وہ ختم ہو جائے گی تو یہ ضرور کر لی جگہ جن کے میدے خراب ہیں یا جو محک ختم کرنا چاہتے ہیں اب جناب چونکہ پہلے دن کلیجی بنتی ہے تو کلیجی کی محک جو ہے وہ کیسے ختم کی جائے اور پائے جو ہے وہ بھی تیار کر کے رکھ دیے جاتے ہیں ان کی محک کیسے ختم کی جائے تو بہت آسان سا طریقہ بتانے لگا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آٹے کی بھوسی جو ہوتی ہے آٹے کی بھوسی جی آٹے کی بھوسی کو آپ نے کلیجی کے اوپر لگا کر تقریباً آدھے سے ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ کے لیے چھوڑ دیں اس کے اندر سے جو ہے محک ختم ہو جائے گی اور جو ہے کہتے ہیں پائے جتنے ہیں ان کے اوپر بھی آپ یہی پروسیڈ کر سکتے ہیں اور اس سے جو ہے ان کی محک ختم ہو جائے گی ایک تو ہو گیا یہ طریقہ آپ نے آٹے کی بھوسی لینی ہے اس کو آپ نے جو ہے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے لگا کر چھوڑ دینا اور دھو کر پھر اس کو استعمال کر لیں یہ آپ آسان سا حال آپ کو میں نے بتایا پائے کا بھی لیے بھی آپ ایسی کریں گے دوسرا حال یہ ہے کہ لیسن کا پیس جو ہے وہ کلیجی کے اوپر لگا کر چھوڑ دیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کے بعد اس کو دھو کر استعمال کر لیں اسی طریقے سے پائے کے لیے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے آپ اس طریقے سے استعمال کر لیں اچھا جناب کلیجی کو آپ نے تقریباً جو ہے پندرہ منٹ جو ہے پکانا ہے اس سے زیادہ اور دھک کر پکانا ہے بہتر دیا ہے کہ اس کو پندرہ منٹ تک پکائیں اور اس کو دھک کر پکائیں تو یہ نرم جو ہے جلدی ہو جائے گی تو کلیجی کے اگر نرم چاہتے ہیں کہ کلیجی نرم ہو جائے تو ایک تو پندرہ منٹ پکائیں اور دھک کر پکائیں تاکہ یہ جلدی نرم پڑ جائے گوش کھاتے ہوئے جناب چونکہ چربی کا جو ہے بلکل کسائی خیال نہیں رکھتے تو دل کے جتنے مریض ہیں وہ چربی جو ہے اٹھا کر ضرور استعمال کریں تاکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو صحت من اور تندرست رکھیں اب جناب بزا ہوگا چونکہ کاموں اتنے بزی ہوتے ہیں تو سالن کا دھیان نہیں رہا اور سالن جل گیا تو پریشان ہونا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے آپ نے اس پتیلی سے سالن کو دوسری پتیلی میں کنورٹ کرنا ہے جس جو جل گیا ہے جس پتیلی میں سالن اس کے بعد اس میں دودھ کا شامل کر لیں تو اس سے جو ہے جو سالن جلاوے کی مہگ ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور جو ذائقہ ہو جائے گا وہ بھی نورمل ہو جائے گا تو جو ماں یا جو بہنیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ سالن جل گیا اب کیا کریں وہ بالکل گھبرائے نہیں وہ سالن کو دوسری پتیلی میں شفٹ کر کے اس میں دودھ ملا دیں تاکہ جو ہے وہ مہگ بھی ختم ہو جائے جو جلنے کی وجہ سے آ رہی ہے اور جو اس کا ذائقہ خراب ہو گیا وہ بھی بہتر ہو جائے گا اس کے بعد اس کو ایک جوش دے دیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا سالن جو ہے وہ بج جائے گا اب جناب یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ کواب اگر آپ کھائیں تو کواب ہمیشہ بوٹی کے بنا کر کھائیں کیمے کے بنا کر مت کھائیں کیونکہ کیمے کے وہ مزہ نہیں دیتے اور ہمیشہ اچھے جو بنتے ہیں وہ کواب بوٹی کے بنتے ہیں اس لیے جب بھی آپ کواب بنائیں تو بوٹی کے ضرور بنائیں اور خود بھی کھائیں اور ہمیں بھیجوائیں تو میں اس سے کہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی میڈیسن مانگوانا چاہتے ہیں تب بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جی جناب گرمیاں ہیں چونکہ تو کھانا کھانے سے پہلے لیمنٹ جو ہے اگر وہ بنا کر پی لیں گے تو میدہ جو ہے وہ آپ کا حضم کھانا جلدی کر دے گا جن لوگ کو زیادہ کھانے کی خواہش ہے اور کھانا بھی چاہیے بکرائیز میں ہر کوئی چاہتا کہ وہ کھانا بلکہ گوش کھائے تو وہ لیمنٹ کا استعمال کر لیں اگر لیمنٹ نہیں موجود ہے یعنی تو پھر گھر میں لسی بنا کر وہ پی لیں لسی بھی جو ہے وہ میدی کی بہت اصلاح کر دیتی ہے تو لسی پی لیں کھانا کھانے سے پہلے تاکہ اس کا کھانا حضم ہو جائے اور میدہ جو ہے وہ سکون میں رہے دوسرا چونکہ گرمیاں ہیں تو گوش کھانے کے بعد پیاس زیادہ لگے گی تو اس لئے ویجی ٹیبل جو ہے یا تو صلاح کے طور پر استعمال کر لیں یا گوش کے اندر ویجی ٹیبل کا استعمال ضرور کریں کیونکہ اس کے اندر نیچرل طور پر پانی موجود ہوتا ہے جو آپ کو ڈی ہیڈیشن نہیں ہونے جیدہ اور پیاس کی شدت کو محسوس کرانے میں کم کر دیتا ہے آپ کی سبزیاں جو ہوتی تو یہ ساری آگائی تھی جو میں نے آپ کو دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے حصے کا گوش پسند تھا یہ بھی آپ کو بتا دیا اور احتیاطی تدابیر بھی بتا دیا اور طریقے کار بھی بتا دیا کہ کس کس طریقے سے کون کون سا طریقہ اپنا کر آپ اپنی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے آپ اب ازاد دیں میں آپ کا حکیم مہر محمد مغیس شکریہ